اسلام علیکم رویل نیوز کے ڈسٹرک بلٹن کے ساتھ میں ہوں سید مرباس اور میں ہوں راشد منحا سوٹو بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ حب سے جہاں پر بلیجدی برادری سے تعلق رکھنے والے حب کی رہائشی ایس ایس پی جیک باباد کے خلاف ریپورٹرز بریس کلیب حب کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں بلیجدی برادری کی سرکردہ شخصیات منظور احمد بلیجدی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایس ایس پی جیک باباد کی سربراہی میں پولیس نے بلیجدی کوبائل کے سردار سجاد خان کے گھر پر چھاپا مار کر کاربائی کے دوران چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے جی بالکل تقدس پامال کیا ہے ذرائع کے مطابق جبکہ ہمارے سربراہ کے گھر میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے بلیجدی کوبائل اپنے سردار کے خلاف اس طرح کے اچھے ہتکنڈے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے ہمارے سردار کے خلاف سیاسی مخالفین کی جو ہے وہ ایمائی اور ایس ایس پی جیک باباد کی اس کاربائی کی سخت الفاظ میں مضہمت کرتے ہیں تھری میروا سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ناظرین جہاں پر میر علی کی متاثرہ لڑکی کمل آرائی معاملے پر علاقہ مکین اور شہری سراپہ احتجاج بن گئے تفصیلات کے مطابق کچھ دن پہلے خاتون کمل سے سکول واپسی پر کچھ لوگوں نے زبردستی اغوا کرنے کی کوشش کی اس معاملے پر ٹنڈو میر علی کی رہائشیوں عبد المجید آرائی اور کامریڈ محمد افضل آرائی محمد راشد آرائی اور دیگر نے کہا ہے کہ متاثرہ خاتون کمل آرائی کو انصاف دیا جائے اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ ڈی ایس پی میروا متاثرہ خاتون کے فیملی کو دھمکیاں دے رہی ہیں اور اس لیے ڈی ایس پی میروا فوری طور پر ہٹایا جائے دوسری جانب احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا شاکر حسین دعوت ڈسٹک پولیس آفیس سر جیلم کے حکامات کی روشنی میں جیلم پولیس کا سماج دشمن اناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ساتکس کمار بازوں سمیت ناجائز اسلیہ رکھنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جی بالکل ملزم کو گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق سب انسپیکٹر محمد عظیم ایسے چوتھانا اور ان کی ٹیم نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے ساتکس کمار بازوں کو جوہ کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے ذرائع کے مطابق ملزمان کے قبضہ سے سترہ ہزار ایک سو چالیس روپے اور دس عدد موبائل فونز ایک عدد موٹر سائیکل اور الات کمار بازی برامت کر لیا گئے ہیں تھانا پنٹ ڈاؤد خان پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم سے ایک عدد پسٹل تیس بور بمائے راؤنڈر برامت کیے اور ملزم کے خلاف الگ الگ مقدمات میں درج کیے ہیں ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں اسسسٹنٹ کمیشنر کوٹ چٹھا اسد خان چانڈیا کے مخالف مقامات کے سرپرائز وزٹ کیے گئے ہیں ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ غوث آباد کا دورہ کرتے ہوئے عملہ کے حاضری ریجسٹرڈ اور عدویات وغیرہ اور ان کے علاوہ دیگر معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور دوسری جانب حالیہ بارشوں کی وجہ سے ندی نالوں میں تیاناتی دریا کے کٹاؤں کے خطرے کا بھی تفصیلی جائزہ لیا ہے یہاں تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمیشنر چٹھا اسد خان چانڈیا نے غوث آباد ڈی ایچ او کا وزٹ کرتے ہوئے مریسوں اور لوحکین سے اسپتال میں مسائل کے بارے میں پوچھ گچ کی تو دوسری جانب کرونا ایس او پیس پر عمل دارامد نہ کرنے والے دکانداروں کو بھاری جرمانے بھی آئیت کیے اسسٹنٹ کمیشنر اسد خان چانڈیا نے حالیہ بارشوں کی وجہ سے دریا کے پانی میں اضافے سے پانی کے کٹاؤں کو خطرے کی بارے میں تفصیل جائزہ لیا ہے سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے صادق آباد کے شہری مویشی منڈی پہنچ گئے ہیں اور اپنے پسندیدہ جانور خریدنے میں مصروف ہیں مزید ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد خضر آیات ان سے تفصیلات جانتے ہیں جی خضر آیات اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں ساتھ کا بات کی مویشی منڈی میں جہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر اور میوسپل کارپریشنر کے تاون سے یہاں پر مویشی منڈی لگائی گئی ہے لوگ جانور خریدنے کے لیے آئے ہیں سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے لوگ بڑھ چر کر اپنی پسندیدہ جانور خرید رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں مزید ہم لوگ ان سے جانتے ہیں سر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جانور آپ خریدنے کے لیے آئے ہیں کوئی اچھا جانور مل گیا ہے کیا صورتحال ہے منڈی کی جی یہاں پر جانور تو ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں بہت خوبصورت ہیں لیکن مہنگائی کی وجہ سے وہ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہےنا ابھی تک کوئی چیز جو ہےنا ان کے ریٹ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں برحال ابھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہےنا وہ اچھا سا جانور ہمیں مل جائے مناسب ریٹ پر تو انشاءاللہ یہاں پہ انتظامیوں کی طرف سے بھی انتظامات بہت اچھے ہیں تو ایسو پیز کے حوالے سے بھی جو ہےنا وہ یہاں پہ عمل درامل کروایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ جانور لینے آئے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اچھے ریٹ پر جو ہےنا ہمیں مناسب قیمت پر جو اچھا تھا خوبصورتا جانور ہمیں مل جائے جبیلکل شہری کا بھی یہی کہنا تھا کہ جانور خریدنے کے لیے آئے ہیں موسیپل کارپوریشن کے جانب سے وہ جو انتظامات ہیں ہم ان سے مطمئن ہیں موسیپل کارپوریشن کے جو ملازم ہیں ہمارا ساتھ وہ موجود ہیں انتظامی ہے یہاں پر ہمارا ساتھ موجود ہے مزید ہم لوگ ان سے جانتے ہیں سر اب ہمیں یہ بتائے گا کہ ماشاءاللہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آرہا کہ بہت اچھے انتظامات موسیپل کارپوریشن اور ایسی کے جانب سے کیے گئے ہیں کیا بتائیں کہ کون کون سے انتظامات ہیں یہاں پر سر یہاں پہ انتظامات کا خاص کھا رکھا جا رہا ہے ہیلتھ ڈاکٹر ویٹرینی ڈاکٹر ون ون ٹو ٹو پولیس اور میونسپل کارپریشن کاملہ چوپیس گھنٹہ یہاں پہ موجود ہے ان کی رہنمائی کے لیے یہاں پہ تھنڈا پانی کی سہولی آتا ہے پینے کے لیے جانوروں کے لیے دونوں کے لیے پانی ہم نے مہیا کیوا ہے انشاءاللہ جہاں تا کو سکے ہم ان کی حرد برپور مزد کریں گے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ اس منڈی کو ہم کامیاب کریں میونسپل کارپریشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انتظامات ہر لحاظ سے مکمل ہیں ریسکیو وان ون ٹو ٹو موجود ہے پولیس اہل کار موجود ہیں میونسپل کارپریشن کا عملہ جو لوگ یہاں پر جانور بیچنے کے لیے آئے ہیں خریدنے کے لیے ان کے لیے ہر سہولت یہاں پر منڈی میں موجود کی گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور آپ کو میں یہاں پر ایک اہم بات بتاتے چلوں کہ ایسو پیس کا مکمل خیار رکھا جا رہا ہے ماسک لازمی اور ہین جو ہاتھ ہے وہ ہین سینیٹرائزر کروا کر یہاں پر منڈی میں داخل ہونے کے لیے اجازت دی جاری ہے گرمی کا موسم آتا ہے تو اپنے ساتھ پھلوں کی بہار بھی لاتا ہے مختلف اقسام کے پھل انسانی صحت کے لیے نہائیت مفید ہیں پھلوں میں ایک پھل سال میں چند دین بازاروں کی زینت بننے والا جامن بھی ہے جی ہاں گرمی کا موسم جب آتا ہے تو اپنے ساتھ پھلوں کی بہار بھی لاتا ہے بازاروں میں کہیں عام اپنی خوشبوں میں بکھیر رہا ہے تو کہیں حالو خارہ اور خوبانی بھی عوام کی اپنی توجہ کی مرکوز بنائی ہوئے ہیں کہیں فالسہ تو کہیں آڑو دکانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں لیکن موسم گرمہ کی ایک عام سوغات جامن بھی ہے جو کہ کسی سے کم نہیں پنجاب بھر میں جامن کی پیداوار دوسرے پھلوں کی نسبت کم ہے لیکن اس پسند دیدہ عوام میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے مانگا منڈی رائیونڈ روڈ تالاو سرائے کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں ٹرائلر کی موٹسائیکل سواروں سے ٹکر ہوئی حادثے میں ایک خاتون جا بہت ہو گئی ہے اور بچی سمیت دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمی کو ریسکیو کی ٹیموں نے فواری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا ہے اسی پر مزید جانتے ہیں اپنے نمائند محمد فہیم گجر سے ناظرین آگے بڑھتے ہوئے اہم خبر سے اگاہ کرتے ہیں کوٹ چٹھا سے جہاں پر پولیس سی آئی اے کوٹ چٹھا سرکل نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے تیس لاکھ مالیت کے موٹر سائیکل اور سولر پلیٹس کی چوری اور ڈکیٹی میں ملوث سے وسیمی اور گینگ کے سرغنہ سمیت چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے یہاں تفصیلات ہیں کوٹ چٹھا سے جہاں پر ہمارے نمائندے وسائل لگاری کی مطابق ایس پی انویسٹیگیشن حسن جاوید بھٹی نے کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈی پیو ڈیرہ عمر سعید ملک کی شہریوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے زلہ بھر کی پولیس کو چوکس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ارحال میں چوری ڈکیٹی اور دیگر مجرمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے شہریوں کو ان سے محفوظ بنایا جائے چوری اور چھینی جانے والی موٹسائیکلیں اور دیگر سامان کی برامت کر کے سائلین کی دہلیز پر پہنچایا جائے دوسری جانب حکومت پنجاب کی ہیڈایت پار زلی انتظامیہ ایٹوبا ٹیک سنگھ نے عید سے قابل سارفین کو دکانداروں کی لوٹ مار سے بچانے کی منصوب عبندی مکمل کرتے ہوئے تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو تاسک دیتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر عمر جعبید کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کی کارکردگی کا جائزہ لینے کیلئے اجلاس مناخت ہوا اجلاس میں اسسٹنٹ کمیشنر اور اس کے علاوہ سمیرہ امبرین نے بھی شرکت کی ہے ناظرین ذرائع کے مطابق ڈی سی نے اس موقع پر ناکس کارکردگی والے مجسٹریٹ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں پرائس چیکنگ میں تیزی لانے کی ہدایات کر دی ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ عید سے قبل ٹاماتر پیاز ادرک لسن اور سبز میرچ دھنیا کے نرخ پر خصوصی نظر رکھی جائے گی اور ناجائز منافع خور دکانداروں کو باری جرمانے کیے جائیں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ آٹا چینی سمیت کھانے پینے کے دیگر اشیاء کے ناجائز منافع خوروں کو بھاری جرمانے کیے جائیں گے ناجائز منافع خور کسی ریائت کے مستحق نہیں ہوں گے انہوں نے ان کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی انہوں نے مزید کہا کہ مشترکہ کوششوں سے ہی ناجائز منافع خوروں اور زخیر اندوزوں کا نیٹ ورک توڑا جا سکتا ہے اسی لیے حکمت عملی سے کام لیا جائے گا میری سپورٹ تمام پرائز مجسٹریٹ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے انہوں نے کہا ہے کہ تحصیل میں اسسسٹرنٹ کمیشنر خود مہم کی مانیٹرنگ کریں گے ناظرین بولٹن میں آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے جو ہی شہر کا جہاں پر سندھ میں پیپلز پارٹی کا تیسرا دور حکومت مگر آج تک بارش اور گندہ پانی نکالنے کے لیے نالے اور ڈرینج سسٹم نہ بن سکا ذرائع کے مطابق شہر کی گلیوں میں دو روز سے کھڑا گندہ پانی شہریوں کے لیے عذاب بن چکا ہے جی ہاں تفصیلات ہیں جس کے مطابق شہریوں میں ایوب لگاری اسکر علی لگاری غلام عباس خادم اور ان کے ساتھ مجید وحید جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ منسپل کمیٹی جو ہی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا گزشتہ دو روز قبل رات کی ہلکی بارش نے حلقہ کے منتخب نمائندوں منسپل کمیٹی جو ہی کی ناہلی اور کرپشن کے سارے راز فاش کر دی ہیں شہر کے مین چورہوں اور گلیوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے سڑکیں اور گلیاں تالاک کا منظر پیش کرنے لگی ہیں کمیشن رشوت دینے والے مقررہ سی ایم او جو ہی شفیق بھٹو فوکل پرسن اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر نے چار سو منسپل کمیٹیوں کے سفید پوش ملازم اپنے گھروں میں آرام کرتے رہے ہیں جبکہ شہریوں نے صحافیوں کو بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ہر ماہ لاکھوں روپے کے تیل صفائی بل اور ترکیاتی کاموں کی مد میں دو کرون روپے مہانہ جو ہی شہر کی ترقی اور صفائی کے نام پر نکالے جاتے ہیں مگر شہر کی حالت دن با دن بگڑتی جا رہی ہے وارش کے باوجود اپنے پانی نکالنے والوں کے لیے نالے اور نالیوں کی صفائی پر ایک روپے بھی خرچ نہیں کیا جاتا خبر ہے ڈیرہ بگڑتی سے جہاں پر عیدی قربان کی آمد آمد ہے اور ڈیرہ بگڑتی میں بلوچی واسکٹ کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے مذہبی تہوار پر بلوچی واسکٹ نوجوانوں کی پسندیدہ پہناوا ہوتا ہے جب الکل تفصیلات فیصل بگڑتی کی اس خصوصی ریپورٹ میں جانتے ہیں کی آمد پر بلوچی واسکٹ کی مانگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے بلوچی واسکٹ بلوچ ثقافت اور بلوچ کلچر کا حصہ ہے اس کا زیادہ تر استعمال عید اور شادی پر کیا جاتا ہے جبکہ کالج کے طالب علم ٹور پر اس بلوچی واسکٹ کو بلوچ ہونے کی پہچاند پر لازمی پہنتے ہیں آئیے دکاندر سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس واسکٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے مختلف ریزرن ہے اس کا قیمت ہے پانچ سہزار سے لے کر بیس تیس سہزار تک اس کے پورے ملک سے ڈمانڈ آتے ہیں اس کو بلوچی تیوار میں پہنتے ہیں عید کے دنوں میں پہنتے ہیں اور شادیوں میں لوگ بہت شوق کرتے ہیں اس میں گئی نے خریداروں کو بھی بہت مشکل میں ڈال دیا ہے لیکن خریداروں کو کہنا ہے کہ وہ اس عید پر شاپنگ لازمی کریں گے چاہے کچھ بھی ہو اور دیکھتے ہیں کہ خریدار کیا کہتے ہیں اس بارے میں اس کی پٹیاں یہاں کی جو قبائلی عورتیں ہیں وہ اپنی ہاتھوں سے کشیدہ کاری کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ ٹیلرز کی دکانوں میں یہ جیکٹ بن کے تیار ہوتے ہیں یہ جیکٹ خاص کر ہمارے نوجوان عید کے موقعوں پر شادی کے موقعوں پر زیادہ تر ہمارے یہاں کے سٹوڈنٹس ہیں وہ جب سٹیڈی ٹور کے حوالے سے باہر جاتے ہیں تو یہی جیکٹ پہن کے پنجاب اور کے پی کے میں اپنی بلوچ ثقافت کو جا کر وہاں پر اجاگر کرتے ہیں اس واسکٹ کو ہر قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں بچوں کے ان کے ناب پر ٹیلر ماسٹر واسکٹ بنا کر دیتے ہیں جبکہ ہر قسم کے واسکٹ دیرہ بکٹی کے علاوہ بلوستان کے دیگر ساتھ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیض بکٹی رائل نیوز دیرہ بکٹی ناظرین یہاں پر ایک جھگڑے کی روداد سے آپ کو آگاہ کریں جہاں پر فائرنگ ڈنڈے لگنے سے دو افراد زخمی اسپطال منتقل تھانے پر ابتدائی ریپورٹ درج کر دی گئی یہاں کوئٹا سے سبزی لے کر آنے والے مزدہ کو کروس کرنے پر گزہ گاڑی اور مزدہ ڈرائیور میں جھگڑا ہوا فائرنگ اور ڈنڈوں کا آزادہ نہ استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں مزدہ ڈرائیور رحمت اللہ رہائشی ہے جو کہ شدید زخمی ہو گئے ہیں مزدہ ڈرائیور الحجر ہونے کے باعث ہم کوئٹا سے سبزی لے کر آ رہے تھے گدہ گاری والے مزدہ ایاس کو کہا کہ ہم اپنے گدہ گاری کو سائیڈ کرو تو ہم گزر جائیں گے مگر گدہ گاری والے نے سائیڈ پر نہ کی اور برا بلا کہنا شروع کر دیا اور مسلح افراد کو فان کیا اور ہم پر فائرنگ شروع کر دی ہمیں زخمی کر کے فرار ہو گئے ہیں زخمیوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میر تھانے پر حملہ آور ایاس کے اور دیگر افراد کے خلاف ابتدائی ریپورٹ درج کی گئی ہے تحال کوئی گرفتاری اور کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہرائیت پر ڈی جی خان شہر کی ماسٹر پلاننگ شروع کر دی گئی ہے سال دو ہزار پچاس تاک انسانی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے فراہمی اور نکاسی آب اربن ٹرانسپورٹ صفائی ستھرائی منصف پلسروسی سمیت اربن پلاننگ شروع کر دی گئی ہے اسی فیصد سے زائد جی آئی ایس بیسیز میپنگ مکمل کر دی گئی ہے نیرا غازی خان سمیت سات شہروں کیلئے چھائی سو ارب روپیر رکھے گئے ہیں جب الکل ناظرین ذرائع کے مطابق کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارتی جلاس میں پنجاب انٹر میڈیٹ اور اس کے علاوہ ایمپروڈمنٹ اور ناظرین پروگرام کے افسران کیو بریفنگ بھی دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کی ہدایت پر دیرہ غازی خان شہر کے ماسٹر پلاننگ شروع کر دی گئی ہے سال دو ہزار پچاس تک انسانی صورت کو سامنے رکھتے ہوئے فراہمی اور نقاسی آب اربن ٹرانسپورٹ صفائی مونسیپل سرویسیز سمیت اربن پلاننگ شروع کر دی گئی ہے اسی فیصد سے زائد جی آئی ایس بیس میپنگ مکمل کر لی گئی ہے ناظرین ذرائع کے مطابق دیرہ غازی خان سمیت سات شہروں کے لیے چھ سو ارب روپے رکھے گئے ہیں اور کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کے زیر صدارتی جلاس منقید ہوا ہے جس میں پنجاب انٹرمیڈیٹ اور اس کے علاوہ انفروسمنٹ پروگرام کے جو ہے وہ فاروق اور دیگر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کی ہدایت پر دیرہ غازی خان شہر کو بہتر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہوئے جھنگ کا رکھ کریں ناظرین جہاں پر اٹھارہ ہزاری منسپل کمیٹی کی ناقص کار کردگی کھل کر سامنے آگئی چند منٹوں کی بارش کے بعد چوک اٹھارہ ہزاری طلاب کا منظر پیش کرنے لگا مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہونے لگا جنگ سے مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف روائل نیو سید اصد بخاری اپنی اس ریپورٹ میں جنگ کی تحصیل اٹھارہ ہزاری میں منسپل کمیٹی کی نا اہلی کھیل یا نقرہ چند منٹوں کی بارش کے بعد چوک اٹھارہ ہزاری طلاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے چوک اٹھارہ ہزاری میں بکھر روڈ لیا روڈ جھانگ روڈ پر کئی کی فٹ پانی جمع جبکہ دوسری جانب شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں مگر منسپل کمیٹی کی حفیث ران و اہلکار دفاتر تک ہی محدود ہو کر رہے گئے ہیں یاد رہے کہ یہ مشیر وزیر علیہ پنجاب فیصل حیات جبوانہ اور وفاقی وزیر صاحب زیادہ محبوب سلطان کا انتخابی حلقہ ہے شہریوں کی بد دعاؤں نے منتخب عوامی نمیندوں کا رکھ کر لیا ہے شہریوں نے ایک آمبالہ سے فل فور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین کلہ بلوچ کے ساتھ سید اصد بخاری جسٹرک بیرو چیف رائل نیو چھانگ جنگ سے اصد بخاری کی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ابھی بلٹن میں آپ کو بتائیں کہ پسرور انتظامیہ کی جانب سے منڈی مویشی آلاری اڈا میں لگا دی گئی ہے جبکہ شہر میں جگہ جگہ انتظامیہ کے ہڈ تھرمی کے باعث سڑکوں پر جارواروں کی بھرمار ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رائل نیوز عویس راجبوت سے جی اگاہ کی تھیے گا کیا تفصیلات ہیں بلکل میں اس وقت مویشی منڈی میں موجود ہوں جو پسرور انتظامیہ کی جانب سے لگوائی گئی ہے یہاں پر جانبوں کی تداد نہ ہونے کے برابر ہے اس کی بڑی وجہ جگہ شہر میں غیر قنونی مویشی منڈیاں لگی ہوئی ہیں جو انتظامیہ کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے بظاہر انتظامیہ کی جانب سے لگائی گئی مویشی منڈی میں سائبان بجلی پانی اور میڈیکل کا انتظامات تو ہے لیکن یہاں پر موجود مویشی مالکان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے سر جی ہمیں ہر چیز کی ماشاء اللہ صورت میں یثر ہے لیکن ہمیں صرف پانی اپنا نہانے کی صورت میں یثر نہیں ہے اگر ہم نہاتے ہیں تو ہمیں بلدیا والے ڈانٹتے ہیں اور دوسری کل کی لیٹ خراب ہوئی ہوئی ہے بچھنوں کے اوپر تو وہ لیٹ ہمیں ملے اور ہم نہانے کے لئے ہمام ملے جو نب میڈیکل لائیا گیا ہے ڈاکٹر موجود نہیں ہے جو ادھر لیٹ بھی موجود ہے ہمیں نہانے نہیں دیتے یہ جو آتے ہیں ڈاکٹر دو منٹ بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں ہر چیز کی صورت چاہیے جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہاں پر نہانے کے حوالہ سے کوئی سہولت نہیں دی گئی یہاں پر بجلی کل سے بند ہے جانوروں کے لیے میڈیکل کیمپ تو لگایا گیا ہے لیکن یہاں پر کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے اس کے علاوہ شہر بر میں غیر قنونی مویشی منڈیاں لگی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے یہاں لوگوں کا آرجان بہت ہی کام ہے انہوں نے بسرور انتظامیاں سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں ہمیں بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں اور شہر بر سے جگہ جگہ پر لگی غیر قنونی منڈیوں کا خاتمہ کیا جائے ناظرین بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے ٹوبا ٹیک سنگ کا جہاں پر سیٹی ڈیولپمنٹ کمیٹی اور پی ٹی آئی سیٹی کے عہدداران کا اجلاس زیر صدارت رکن صوبائی اسمبلی چودری سعید احمد سعیدی منقد ہوا یہاں اجلاس میں چیرمن مینسپل کمیٹی میاں شہزاد احمد پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عارف جانباس قاضی سابق چیرمن بلدیہ سعید الرحمان طاہر سیٹی سادر میاں محمد اکرم سیٹی ڈیولپمنٹ کمیٹی کے چیرمن میاں فیاض احمد فیزی مرکسی انجمن تاجران کے سادر حاجی آمیر حنیف پی ٹی آئی ٹریڈر ونگ کے سیٹی سادر چودری محمد زبیر شریف جنرل سیکریٹری انصاف خدمت کمیٹی سفدر حسین خان ارشد بھٹا ایڈوکیٹ حاجی محمد علی صدو شاہد سلیم سردار زاہد رحمانی محمد سلیم غازی عسامہ سرور اور یمشید احمد سیکریٹری شریک ہوئے اجلاس میں شہر کے تمام وارز میں ترکیاتی منصوبوں سے متعلق ڈیولمنٹ کمیٹی کے عراقین اور پارٹی ادھداروں میں سے تجاویز لی گئیں ڈی پیو ٹوبہ رانا عمر فاروق نے پولیس اسٹیشن سیٹی ٹوبہ کی تزجن و آرائش کے بعد افتتاح کر دیا ہے جے بالکل افتتاح کر دیا ہے ڈی پیو ٹوبہ رانا عمر فاروق نے تھانا سیٹی ٹوبہ کی تزین و آرائش کے بعد تھانا کا افتتاح کر دیا ہے تھانا سیٹی ٹوبہ پہنچنے پر ڈی ایس پی صدر سرکل مقبول سردار اور ایس ایچو تھانہ سیٹی ٹوبہ کیسر ندین ایس آئی اور پی آر او محمد عطاولہ نے ڈی پی او ٹوبہ رانہ عمر فاروق کا استقبال کیا ناظرین ذرائع کے مطابق ڈی پی او رانہ عمر فاروق نے ڈی ایس پی مقبول سردار کے ہمراہ تھانہ کی بلڈنگ مرد دفتر تھانہ کا میس ریکارڈ روم اور حوالات کا وزٹ کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے تھانہ کے فرنٹ ڈیسک کا بھی وزٹ کیا ہے ناظرین جہاں پر موجود سٹاف نے ڈی پی او کو تھانہ کے آن لائن ریکارڈ اور اس کے علاوہ متعلق بریفنگ بھی کی گئی ہے اور ڈی پی او ٹوبہ نے تھانہ میں کاروائی کے لیے بھی سارے معاملات چیک کیے کام کو چیک کیا اور اس پر اتمنان کا اظہار کیا ڈی پی اور اس کے علاوہ ڈی پی او نے تھانہ میں آئے سائلین سے بھی گفتگو کی اور ان کے ساتھ میں آنے پر پولیس کے ریسپونس کے متعلق استفسار بھی کیا گیا سائلین نے ڈی پی او ٹوبہ کو تھانہ سیٹی کے عملہ کے جانب سے اچھے طریقے سے پیش آنے پر اتماد میں لیا اور تھانہ میں آنے والے سائلین کے لیے جو ہے وہ ائر کنڈیشن ویٹنگ روم بنوانے پر بھی شکریہ ادا کیا ناظرین بولٹن میں آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے حجرہ شاہ مکین کے نواہی گاؤں بھونگی رام سنگھ کے نزدیک مکین والا میں مین ڈھلیانا روڈ پر بارش کا پانی گلیوں اور سڑک پر کھڑا ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے یہاں جس پر اہل محلہ کا کہنا ہے کہ گندہ پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے نکاسی آپ کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے علاقہ مکینوں نے وزیرالہ پنجاب سے فوری طور پر ان نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اسے کے ساتھ ہی روائل نیوز کا خبرنامہ اپنے اقتدام کا پہنچا مسید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزیر کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور رہیے روائل کے ساتھ